اسلام علیکم میں ہوں عزبائر فان آپ کی آن لائن ٹیچر تو چلیں آج ہم نے سبق نمبر تین پڑھنا ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے پڑھے تھے حروف تحجی ترتیب سے اور آج ہم پڑھیں گے بے ترتیب تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ جائے کہ ان کو ہم کیا بولتے ہیں تو یہ جو سیمبل ہے اس کو ہم بولتے ہیں چھوٹی ہے ہے نون غائن زویں سواد جے رے ڈال کو جب ہم ہے سے ملائیں گے تو یہ ہر ساون بن جائے گا ہر ڈال 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 کو جب ہے سے ملائیں گے تو ہر ساون بن جائے گا ہر جے تے تے پے کی چھوٹی شکل ہے اس کو ہے سے ملائیں گے تو ہر ساون بن جائے گا ہر الیف پڑھئے الیف مدہ سین ہمسہ تے واو پے نون کی چھوٹی شکل کو ہے سے ملائے تو نہ ساؤنٹ بن جائے گا یہ پے کی چھوٹی شکل کو ہے سے ملائے ہوا ہے تو بھر ساؤنٹ بن جائے گا میم کو ہے سے ملائے ہوا ہے تو مہ ساؤنٹ بن جائے گا تے کو ہے سے ملائے تو بھر ساؤنٹ بن جائے گا نہ بھر مہ میم یہ ٹے کو چھوٹی ہے سے ملایا ہوا ہے چھوٹی شکل سے تو تھر ساؤن بن جائے گا لام کو ہے سے ملایا ہے تو لہ ساؤن بن جائے گا تھر لہ سے لام جیم جیم کی چھوٹی شکل کو ہے سے ملایا ہے تو جھر ساؤن بن جائے گا گاف تویں چے کی چھوٹی شکل کو ہے سے ملایا ہوا ہے تو چھر ساؤن بن جائے گا کاف کو ہے سے ملایا ہوئے تو کھر ساؤن بن جائے گا ہے کاف خے کاف دال کو ہے سے ملا گے تو دہ ساؤن بن جائے گا فے ڈال آئین زال رے کو جب ہے سے ملائیں گے تو رہ ساؤن بن جائے گا رے زواد رے کو جب ہے سے ملائیں گے تو رہ ساؤن بن جائے گا شین اور سے یہ ہماری ہو گئی بے ترطیب حروف تحجی آئی ہوپ کائز آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے تینکیو سو مچ نیکس لیسن میں ملیں گے اللہ حافظ